تب سے جنگ شروع ہوئی تب سے اسرائیل پہنچنے والے امریکہ کے راشت پتی بھی پہنچے نہ جانے اور کئی سارے ملکوں کے بڑے بڑے نیتہ پہنچے لیکن پہنچا تو وہ قطر سے وسیر مملکت جو فلسطین پہنچ کر پوری دنیا کو ایک پیغام دیا کہ ہم فلسطین کو بیار و مددگار نہیں سہور سکتے ہیں ہم فلسطین کے ساتھ ہیں ہم فلسطین بھائیوں کے ساتھ ہیں ان مظلوموں کے ساتھ ہے جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے انصاف ملنی چاہیے اور ہم انصاف کے ساتھ ہیں اے غزہ والو قسم خدا کی آپ نے مردہ کو زندہ کر دیا دنیا کی انسانیت کو جگہ دیا جو سو گئی تھی آپ سے پہلے تمام باتیں کھوکھلی تھی تمام حکایتیں ایک جیسی تھی ہماری روزمرہ کی معارکہ فضول تھی اور تمام تقریروں اور بیانات کا کوئی مطلب نہیں تھا پیغام قطر نے دی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں علی منصوریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انپیل ورلڈ نیوز آج میں جس ٹوپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہاں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چھڑی تھی جس جنگ میں لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں جس جنگ نے لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا جس جنگ نے پندرہ ہزار سے زائد فلسطینی کو شہید کر دیا اور نہ جانے کتنے جانی اور مالی نقصان ہوا جب سے یہ جنگ چل رہی تھی شروع سے ہی قطر نے جنگ اور رغوانی کی بہت ساری کوشش کی آخر کار ایک میہنے بعد انسانی بنیادوں پر یہ جنگ بندی ہوئی چار دنوں کے لیے اس کے بعد اس میں مزید دو دن کا اضافہ ہوا اس کے بعد قطر سے پوری ٹین گئی غزہ اور ساز و سامان کے ساتھ وہاں کا جائزہ لیا اس کے بعد وہاں پر پترکار جو تھے جن کی پوری کی پوری فیملی یا پورا پورا خاندان جو اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے ان سے بھی ملاقات کی اور وہاں سے ایک پیغام دیا ہے آپ نے عوید تحیر صاحب کی ویڈیو سے آپ نے سنی ہوگی آپ تک یہ خبر پہنچی ہوگی اگر نہیں پہنچی ہوگی تو یہ خبر سنسکتے آپ قطر کی وزیر مملکت برائے محترمہ لولوہ بنتی راشد خاتر نے سرزمین غزہ سے پوری دنیا کے ایک میسیج دیا غزہ کے سرزمین پر سے دنیا کوئی ایک پیغام دیا کہ میں قطر کی قیادت اور قطر کی عوام کے جانب سے بھائیچارہ اور محبت اور یقجیتی کا پیغام لے کر آئی ہوں میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ ہم اور پوری دنیا کے آزادی پسند انسان آپ کے ساتھ ہیں حق اور انسانیت آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کے ساتھ ہے لہٰذا کمزور نہ پڑنا غم نہ کرنا اللہ کے حکم سے آپ ہی سر بلند ہوں گے اے غزہ والو قسم خدا کی آپ نے مردہ کو زندہ کر دیا دنیا کی انسانیت کو جگہ دیا جو سو گئی تھی آپ سے پہلے تمام باتیں کھوکھلی تھی تمام حکایتیں ایک جیسی تھی ہماری روزمرہ کی معرکہ فضول تھی اور تمام تقریروں اور بیانات کا کوئی مطلب نہیں تھا میں یہ کہوں تو موالغہ نہیں ہوگا کہ آپ آج ہمیں ہماری انسانیت لوٹا رہے ہیں جو ہم سے چھین لی گئی تھی یا جسے ہم شاید بھولا بیٹھے تھے موارک ہو آپ کو اے غزہ کے لوگو میں یہاں سونچ بچار اور نتائج نکالنے نہیں آئی ہوں کیونکہ آج صرف آپ ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کے پاک خون سے سکھا رہے ہیں کہ خود ہی کیا ہوتی ہے آزادی کسے کہتے ہیں ثابت خجمی کا کیا مطلب ہوتا ہے میں تو صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی ناراض کی سر آنکھوں پر جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں ہماری کوتہیوں کو درگزر کیجئے گا اللہ غزہ کی حفاظت کرے اللہ تعالی فلسطین کی حفاظت کرے یہ کہیے سرزمین غزہ سے اور تمام انسانوں کے لئے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب سے جنگ شروع ہوئی تب سے اسرائیل پہنچنے والے امریکہ کے راشت پتی بھی پہنچے نہ جانے اور کئی سارے ملکوں کے بڑے بڑے نیتہ پہنچے لیکن پہچا تو وہ قطر سے حزیر مملکت جو فلسطین پہنچ کر پوری دنیا کو ایک پیغام دیا کہ ہم فلسطین کو بیار و مددگار نہیں سہور سکتے ہیں ہم فلسطین کے ساتھ ہیں ہم فلسطین بھائیوں کے ساتھ ہیں ان مظلوموں کے ساتھ ہیں جس پر ظلم کیا جا رہا ہے انصاف ملنی چاہیے اور ہم انصاف کے ساتھ ہیں یہ پیغام قطر نے دی ہے شکریہ آپ لوگ کا اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ